بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے سٹائل میں دیسی انداز میں بنا کر دکھاؤں گی اور انشاءاللہ یہ آپ جب پکائیں گے تو سب کو بہت پسند آئیں گے تو یہ دال چاول کس طرح سے بنتے ہیں اور کون کونسی چیزیں اس میں جاتے ہیں اس کو جاننے کے لیے میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ ہر چیز آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں موے بیگوں سے پہنچیں رہا بی rehرارد آنے گے اس کی لیے ہم اپنی چیزیں اس میں جاتی ہیں اور اس کے معاصلہ بنانے میں استعمال ورغ stomzer اب ہم اپنی چیزیں اسپ بیویاں گایا میں چکم و برگ بریگ کرتے ہیں بیاز اپنے آپ اپے پھوڑ سحر googل کرتے ہیں اپنی چیزیں اپنی چیزیں میں پھوڑا چکم سائب کرتے ہیں میں چند معلومنوں میں پھوڑ میں میکنے میں پھوڑ کریں گے آپ سب کی حوصلہ افزائی کا بہت زیادہ شکریہ اور اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر اطا کرے اور آپ سب کیلئے بہت زیادہ سانیہ پیدا کرے آمین سم آمین یہاں پر میں چند چینلز کا نام لینے چاہتی ہوں جو میری ریسپس کو پسند کر رہے ہیں جس میں ڈیلیشیس فوڈ ان کو بھی ایک چینل ہے جو مجھے انکریج کرتی ہیں اس کے ساتھ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی لوگ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس دیتے ہیں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ دال کے لیے جو جو کھڑا مسال ہمیں چاہیے تھا ان سب کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اور ہم ان کو اب ایکسائیٹ پر کریں گے اس کے ساتھ ہمیں چاولوں میں ڈالنے کے لیے جو چیزیں چاہیے اس میں تقریباً 1.5 ٹی سپون آپ کالا سا بزیرہ ڈالیں گے دو میرے پاس بادیان کے پھول ہے ایک بڑی علائچی ہے دو سے تین عزت میں نے لونگ ڈی ہے اور 1.5 ٹی سپون میں اس میں نمک کا ایڈ کروں گی ساتھ آدھہ کلو کے قریب میں نے چاولوں کو بھگو کر رکھ دیا تھا پھر جو آپ ڈالیں ایڈ کریں گے اس میں ایک کپ مسول کی ڈال ایک کپ مون کی ڈال یہ دونوں دھولی ہوئی ڈالیں ہیں آپ نے ان کو ساپ کر کے بول میں ڈال لینا ہے اور آدھہ کپ کے قریب میں اس میں ماش کی ڈال ڈالوں گی اور تھوڑی سی میں اس میں چنے کی ڈال ایڈ کروں گی ضرورت پڑے گی تو میں اس کو مزید ڈالوں گی یہ تقریباً ساتھ سے آٹھ بندوں کی سرونگ کے لیے میں ڈال بنا رہی تھی تو اس میں آپ نے گرم نیم گرم پانی ڈال کر آپ نے دو سے تین گھنٹے اس کو رکھ دینا ہے اب ہم ککنگ سٹارٹ کریں گی اس کے لیے میں نے مٹی کی ہنڈی لی ہے آپ کے پاس اگر پریشر ککر ہے تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ نے ٹھیک ہنڈی اپنے گھر میں ضرور رکھیں اسے کھانا بہت مزے کا بنتا ہے ہم نے اس میں آئل کو ایڈ کیا تقریباً آدھا کپ میں اس میں آئل ڈالوں گی اور اس میں جو پیاز ہمیں سلائز کی ہوئے تھے وہ ڈال دیں گے اس میں آئل جو ہے وہ تقریباً 1.5 کپ پورا آئل جاتا ہے پوری ککنگ میں اس میں آدھے پیاز ایڈ کیا ہے اور آدھے پیاز میں بعد میں ایڈ کروں گی پیاز کو آپ نے براؤن کر لینا ہے براؤن ہلکا براؤن کرنا ہے زیادہ ڈاگ براؤن نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ جب یہ پیاز براؤن ہو جائیں تو آپ نے اس میں ادھر کلسن کا پیس اپیبر 1 ٹی سپون کے قریب اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے اچھے سے بھوننا ہے اس کے ساتھ اس میں ٹیماتر جائیں گے اس میں مزید مسالے ڈالنے سے پہلے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ جو مسالے ہم ڈالیں گے نہ تو وہ جلیں اور نہ ہی وہ آپی گلے کو لگیں تو اس میں آپ نے آدھا کپی قریب پانی ڈال دینا ہے اس سے ہماری ٹیماتر بھی ہیں وہ بھی اچھے سے گل جائیں گے اب اس میں ہم مسالے ایڈ کریں گے جس میں 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں نمکہ ایڈ کیا ہے اور 1.5 ٹی سپون ہی اس میں سرخمش ڈالی ہے اور آدھی چائے کی چمچ آپ اس میں ہلڈی ڈالیں گے اور ایک چائے کا چمچ اس میں میں نے خوشک دنیا ڈالا ہے پیسا ہوا ان سب چیزوں کی ہم اچھے سے بنائی کریں گے اور اس میں آپ تھوڑی سے سبز ملشم ہی ڈال لیں اس سے اس بھونے ہوئے مسالے میں اس کا روما بہت اچھا آتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے ان تمام مسالوں کو آپ نے اچھے سے بھون لینا ہے اور جو آپ کی ٹیماتر آپ نے اس میں ڈالے ہیں اور اس میں اچھے سے میش کر لیں گے مکس کر لیں گے اب اس میں امنے ڈالنے ڈالتے نہیں ہیں جب مسالہ بھون گیا تو اس میں ڈالنے ڈالتے ہیں ڈالوں کو بھی آپ تھوڑا سا بھون لیں گے تو اس سے دالوں کا ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت اچھا آتا ہے دو سے تینگ منٹ پاس آپ نے اس کو بھوننا ہے بہت زیادہ نہیں بھوننا کیونکہ بہت زیادہ جب دالوں کو بھوننا جاتا ہے تو وہ کڑک ہو جاتی ہے اور ان کا گلنہ جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے تو ہم صرف تھوڑا سا اس کو ہلائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں جتنا ہم میں پانی ڈالنا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چونکہ یہ ڈالیں بھی گوئی ہوئی ہیں تو یہ جلدی ہی پک جائیں گے تو اس حساب سے آپ نے پانی ڈال کے اس کو تقریباً تیس سے پینٹس منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دینا ہے اب تک ڈال گل جاتی ہے اور تب تک ہم چابلوں کی تیاری بھی کر لیتے ہیں تو چابلوں کے لیے میں نے کڑھائی میں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب آئل کا ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ آپ اس میں ثابت گرم مسائلے جو آپ کے پاس ہیں جس میں ثابت زیرہ ہے دو بادین کے پھول ہیں ایک موٹی الائچی ہے دو سے تین عدد لونگ ہے وہ آپ نے ان کو ڈال کر تھوڑا سا بھول لینا ہے نمیرلللل لوگ Robin's Marriage ہم اس کو پید روزہ بھول ہے اولا کو اللگزی دیا ہے اس میں جب جب سبب بابلز آنا شروع ہو جائیں تو آپ اس میں پانی آئٹ کر دیں پانی ہمیشہ چاولوں سے ایک گنا زیادہ پانی ایڈ کریں گے اگر آپ کی پاس دو کپ چاول ہیں تو تین کپ پانی آئٹ کریں گے اگر دو گلاسا اپنے چاول لیا تن پاس پانی پانی پانیانی एد کریں گے آپ دو گنا پانی نہ ایڈ کریں اگر آپ نے چاول زیادہ در کے لئے بھگوئے ہیں اب اس کو ہم بائلانے تک رکھیں گے اب یہ جب اس میں اچھے سے بائل آ گیا ہے تو اس میں اب ہم چاول ایڈ کر دیں گے چاول جس برطن میں آپ بھگو کر رکھتی ہیں اس میں سے سارا پانی آپ نکال کے پھر اس کو چاولوں کو اس پانی میں ڈالا کریں تاکہ وہ پانی بھی اس میں ایڈ نہ ہو جائے اب اس کو ہم مکس کریں گے اس کو اب ہم نے ہائی فلیم پر کوپ کرنا ہے جب تک کہ اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے اس سب ٹرکس جو اور جو ٹیپس میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کی بھی چاول ہم انشاءاللہ بہت کلے کلے اور اچھے سے بنیں گے اب یہ چاولوں کا پانی خوشک ہونے کے قریب آ گیا ہے تو یہاں پر ہم نے فلیم آہستہ کر دینا ہے اور اس کے اوپر آپ میں کچھ چیزیں ڈالوں گی جس میں دھرہ دنیا ہے ہرہ پودینہ ہے اور چند جو ہیں وہ اس میں کارٹی ہوئی سبز میٹریمی ایڈ کروں گے ان سب چیزوں کو ڈالنے سے اس کا جو ارومہ ہوگا جو اس کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ تھوڑی بہت ویرییشن کیا کریں اپنے کھانے میں جو روایتی کھانے ہیں ان میں بھی اگر ویریشن کی جائے تو وہ اور بھی مزید اچھے ہو جاتے ہیں اب ہم نے چاولوں کو دم پر لگا دیا تھا اور جب ہم نے دالوں کو دیکھا تو وہ بھی اچھے سے گل چکی ہوئی ہے تقریباً تیس سے پینٹس منٹ ہی ان کو گلنے میں لگے ہیں یہ دیکھیں دالیں اچھے سے گل چکی ہیں اب ہم اس کا بھگار تیار کریں گے جو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اس کے لیے آپ نے ایک پین میں آدھے پیالیاں تین سے چار ڈبل سپون آئل کے ایڈ کر دینے ہیں آدھے پیاز میں نے اس میں پہلے ڈالے تھی اب آدھے پیاز اس میں میں اب ڈالوں گی اور اس کا ہم بھگار تیار کریں گے جو اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اس کے لیے جب پیاز ہلکے سے لائٹ براؤن ہو جائیں تو آپ اس موقع پر اس میں ایک چائے کی چمچ سابت زیرہ ایڈ کریں گے جو سفید سابت زیرہ میرے پاس تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا اور اس کے ساتھ آپ اس میں پیپریکا پورڈر یا جس کو ہم دے گی مرش کہتے ہیں وہ آپ اس میں ایک چائے کی چمچ ایڈ کریں گے اسے جو آپ کا کھانا ہوتا ہے اس کا کلر بہت اچھا آجاتا ہے اور یہ کھانے میں بلکل بھی تیکھی نہیں ہوتی اور ساتھ ہی میں نے دو ہری مرشیں بھی اس میں ایڈ کر دی ہیں اب ہم نے اس کا بھگار لگانا ہے اور ڈال کے اوپر ڈال دینا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی اچھی دال ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے اب جو چاول ہم نے دم پر لگائے تھے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاول اچھے سے پک گئے ہیں اب نے ہی بتائی ہوئی ٹرکس اور ٹیپس کو جب میں نے فالو کیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاول بڑے اچھے اور کھلے کھلے بنے ہیں آپ بھی اسی طرح سے چاول بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پہلی دفع ہی چاول بڑے اچھے بنیں گے آپ انشاءاللہ اس طرح سے دال چاول بنائیں گے تو سب کو بہت پسند آئیں گے اور امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ نے چاہا تو ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گی تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ